السلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ کیچن کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اگر آپ گاجر کی ایک ہی طرح کی چیزیں کھا کھا کر بور ہو چکے ہیں جسے دیکھ کر سب ہو جائیں حیران اتنا مزہ دار ہے یہ میٹھا جب یہ آپ ٹیبل پر رکھیں گے تو ایک چمچ بھی باقی نہیں بچے گا کس طرح بنے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو گاجر چاہیے گی ہاف کیجی آپ نے اچھے والی گاجریں لینی ہیں لال لال پیاری پیاری سی اور ان کو آپ نے چھیلنے کے بعد ان کو اچھی طریقے سے واش کر لینا ہے تاکہ اس میں مٹی باقی نہ رہے یہاں پر میں نے دودھ لے لیا ہے تو آپ نے اس کے اندر تقریباً تین سو پچاس گرام دودھ یوز کرنا ہے یعنی ڈیر پاو دودھ لیں گے آدھا کلو گاجر میں اور اس کو اس کے اندر اس طریقے سے ڈپ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو فلیم پر رکھنا ہے لیکن اس طریقے سے بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس گاجروں کو کٹ کر لیں کٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ بہت جلدی گل جاتی ہیں آسانی سے اور ان کو جو سمحالنا ہے وہ بھی ایزی ہو جاتا ہے تو چلیے میں آپ کو ان کو کٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہاں سے میں اس کو کٹ کر لوں گی اگر آپ پریشر ککر میں پکا رہے ہیں تو ثابت ہی گاجریں رکھیں لیکن اگر آپ میری طرح پتیلی میں پکا رہے ہیں تو پھر آپ نے گاجروں کو کٹ کر لینا ہے اس سے یہ صرف پندرہ منٹ میں گل جائیں گی تو میں نے اس کو فلیم پر رکھ دیا ہے پکنے کے لئے تو یہاں پر دیکھیں گاجریں ہماری دس سے پندرہ منٹ میں بلکل گل چکی ہیں اور آسانی سے اس طرح پتیلی میں گاجر گل جاتی ہے اگر آپ کوکر میں گل آ رہے ہیں تو اس میں اور زیادہ جلدی گل جائے گی اس کے بعد آپ نے سیکنڈ کام کیا کرنا ہے تو اب میں نے یہاں پر الیکٹرک بیٹر لے لیا ہے اس کی مدد سے یہاں پر ہم اس کو اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لیں گے تمام چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں یہ گاجر ہماری گلی ہوئی ہے اور دودھ بھی اس میں باقی رہنا چاہیے دودھ کو آپ نے خوشک نہیں ہونے دینا ہے اگر دودھ رائی ہو گیا تو گاجر آپ کی اچھی طریقے سے اس میں گرائنڈ نہیں ہوگی تو اتنا گرائنڈ کر رہے ہیں کہ اس کا ایک فائن سا پیسٹ بن جائے تو یہ دیکھیں فائن سا پیسٹ بن گیا ہے اس کا اور جب آپ کا فائن پیسٹ بن جائے تو پھر آپ نے اس کے اندر ریڈ فوڈ کلر ایڈ کرنا ہے ہلکا سا ریڈ فوڈ کلر ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارا جو یہ میٹھا ہے یہ بہت ہی خوبصورت شکل بھی ہو اس کی اور کھانے میں بھی بہت مزہ دار بنے اور ویسے بھی جب لک اچھی آئے گی تو کھانے کو ویسے ہی دل چاہتا ہے آپ کی جو چیز کی جو فرسٹ لک ہوتی ہے وہ ہی بتاتی ہے کہ یہ کیسی ہے تو اس کے بعد اب آپ نے اس کے اندر جو چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے چاول کا آٹا ایک کپ چاول کا آٹا لیں گے اور اس کے ساتھ اس کو مکس کریں گے تو چاول کے آٹے کو بھی آپ الیکٹرک مشین کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں اور چمچ کی مدد سے بھی مکس کرتے ہیں دونوں طریقے سے یہ مکس ہو جائے گا آرام سے اس کو مکس کر لیں میں اس کو الیکٹرک گرائنڈر کی مدد سے ہی مکس کر لوں گی اور یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اور اس طریقے کا دیکھیں اس کا جو یہ پیسٹ ہے یہ بن چکا ہے اب یہاں پر یہاں آپ لوگوں سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ بھی ہے اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آ رہی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ میں آپ کے لئے بہت اچھے اچھی ویڈیوز لے کر آتی رہتی ہوں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اب جب یہ تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں تو اب میں اس کے اندر شگر پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں یہ میرے پاس ون تھرڈ کپ شگر پاوڈر ہے یہ اس میں شامل کر دوں گی کیونکہ گاجر خود ہی میٹھی ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ میٹھا ڈالنے کی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی آپ چیک بھی کر سکتے ہیں ڈالنے کے بعد اگر آپ زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو چینی کو مزید اٹ کر لیجئے گا لیکن میں نے جو ڈالی ہے بلکل پرفیکٹ رہی ہے تو یہ جہاں مکس کر کے اب ہم اس کو مکس کرنے کے بعد آپ اس کی بیٹر کی کنسسٹنسی ایک بات چیک کر لیں اس کے بعد آپ نے لینا ہے ایک پین اور پین میں آپ نے پانی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تو تھوڑا سا گہرا پین لیجئے گا پانی آپ نے صرف آدھا گلاس ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا اب اس طرح کے ایک برطن لیں گے جو تھوڑا سا ڈیپ ہو یعنی تھوڑا سا گہرا ہو تو اس کے اندر ہم یہ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے آئل سے پہلے گریس کر دیں گے تاکہ جب ہم اس کو نکالیں تو یہ جپکے تو یہ دیکھیں گریس ہو گیا ہے آئل سے گریس کرنے کے بعد آپ نے جو بیٹر ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے وہ اس میں سارا ڈال دیں گے اور یقین مانئے بہت ہی مزیدار سا میٹھا بن کے ریڈی ہوگا اور بہت جلدی ریڈی ہوگا اس میں ٹائم بھی بالکل آپ کا نہیں لگے گا گھنٹوں آپ کو کچن میں کھڑے رہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ یہ میٹھا عید پر بھی بنا سکتے ہیں یا کسی خاص دعوت میں بنا سکتے ہیں اور اپنے کسی خاص موقع پر بھی بنا سکتے ہیں تو بچے بھی سے کھا کے بہت خوش ہو جائیں گے اسے دیکھ کے ہی بچے بہت خوش ہوں گے اتنا اچھا میٹھا کیس طرح سے بنا تو اس کے بعد آپ نے اس کو لیویل کرنا ہے تاکہ یہ ہر طرف سے ایکول ہو تو اس کی سرفیس کو آپ نے اس طرح سے ایکول کرنا ہے اور ایکول کرنے کے بعد ایک بار ٹیپ ٹیپ کر لیجئے گا اب پانی میں بھی بوائل آ چکا ہے جب پانی میں بوائل آ جائے تو اس کے بعد آپ نے اس میں رکھنا ہے تو دیکھیں میں نے پانی کم اس لیے رکھا ہے کہ جب ہم یہ رکھیں گے تو پانی اُبل کے اوپر تک نہ آئے پانی آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے اس کے بعد اس کو کور کر دیجئے اور اس کے اندر اچھی سی سٹیم بننی چاہیے تو جب تک یہ پکرا آ ہے ہم سیکنڈ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے ہاف کپ چاول کا آٹا اور ساتھ ہی اس میں دو سے تین کھانے کے چمچ ڈرائی ملک شامل کریں گے یعنی سوکھا دودھ آپ نے اس میں ڈالنا ہے اچھی کالیٹی کا ڈالیے گا ساتھ ہی چینی ایٹ کروں گی تو چینی یہاں پر میں تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ ڈال دوں گی چار کھانے کے چمچ اس میں پرفیکٹ رہیں گے یہاں پر میں نے چینی ثابتی شامل کی ہے اس کا پاوڈر نہیں بنایا پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو میں نے اس میں چینی ایٹ کی تھی گاجر میں اس میں میں نے الائچی بھی تھوڑی سی پیس کے ڈالی تھی تو وہ بھی آپ ڈال لیجئے گا اس سے بھی بہت اچھا فلیور آئے گا تو میں آپ کو شروع میں بتانا بھول گئی اب یہاں پر میں نے اس کو اچھا سا پیسٹ بنانا ہے پانی کی مدد سے اس کا ہم نے ایک پیسٹ بنا لینا ہے تو ابھی میں اس کو اچھی طرح کیسے پیسٹ بناتی ہوں تو چلیے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں اس کو پکتے ہوئے ہو گئے ہیں یہاں پر تقریباً پانچ سے سات منٹ پانچ سے سات منٹ آپ نے اس کو پکانا ہے جب یہ اچھی طرح سیٹ ہو جائے تو اب جو یہ میں نے بنایا ہے اس کے اوپر سیکنڈ لیئر ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کو دیکھیں آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کر سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ ہے آپ کی بھی اسی طرح سے کنسسٹنسی ہونی چاہیے بیٹر کی تو یہ بلکل پرفیکٹ بنے گا ایک بار پھر اس کو کور کر دیں گے اور اس کو ہم مزید پانچ منٹ تک مزید پکائیں گے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھئے ہمارا جو میٹھا ہے اس کو ہم نے ایک سٹک کی مدد سے چیک کرنا ہے اس طرح سے اگر اسٹک آپ کی بلکل ساف آرہی ہے تو سمجھے پکا ہوا ہے اگر نہیں آرہی تو آپ نے دو سے تین منٹ مزید پکا لینا ہے ہاتھ کی مدد سے بھی آپ اوپر سے چیک کر سکتے ہیں اگر پک جائے گا تو بلکل بھی پریس نہیں ہوگا تو میں اس کو نکال کے تھنڈے پانی میں ڈالوں گی تو یہاں پر میں نے تھنڈا پانی میں ڈال دیا ہے تھنڈا پانی ڈالنے سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہ سانی سے نکل جائے گا اپنا جو برطن ہے وہ اس کو یہ چھوڑ دے گا اور تھنڈا بھی جلدی ہوگا تو چلیے اس کو اب ہم ایک پلیٹ میں پلٹ لیتے ہیں اس طرح سے اور جب یہ آپ کا اچھی طرح سے کوک ہوگا تب ہی یہ ایزلی باہر آئے گا اگر کوک نہیں ہوگا تو ایزلی باہر نہیں آئے گا آپ اس کو پھر مزید پکا لیجئے گا تو دیکھیں یہ سانی سے باہر آ چکا ہے کیونکہ یہ اچھی طرح سے کوک ہو چکا ہے تو دیکھیں دو کلر میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ اس ٹائم ہمارا مزیدار سا گاجر کا ڈیزرٹ اور جو اس کی دونوں لیئرز ہیں ان میں فلیور بھی بلکل ڈیفرنٹ آپ کو آئے گا بہت مزیدار سا فلیور ہوگا دونوں لیئرز کا تو اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح سے تو آپ نے اپنی مرضی سے کٹ کر لینا ہے اس کو تو اس طرح سے دیکھیں میں اس کو کٹ کر رہی ہوں اور اس کے جتنے چاہیں آپ کو مرضی ہے چار پیس بنا لیں آٹھ پیس بنا لیں تو یہاں پر میں اس کے پیسز کر لیتی ہوں ڈیوائٹ کر لیتی ہوں یہ پیس بن چکے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو اسی طرح سے بھی پیش کر سکتے ہیں اس کے اوپر بادام پستے ڈال کے لیکن اس کو مزید خوبصورت اگر آپ نے بنانا ہے تو اس کے جو ہم نے پیسز کیے ہیں ان کو ہم نے پلٹ دیا ہے کچھ کو ہم نے وائٹ سائٹ پر رکھا کچھ کو ہم نے ریڈ سائٹ پر رکھ دیا اس طرح سے اس کی لک اور زیادہ خوبصورت آئی ہے ونٹر میں بنائیے ونٹر اسپیشل کیرو فرمائش بھی کرے گا تو کیسے لگے آج کی ریسی پی کومنٹ فاکس میں بتائیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ